بسم اللہ الرحمن الرحیم اب عبادت کیا ہے عبادت کا مفہوم بڑا بسی ہے وہ تمام افعال اور اعمال جن سے اللہ تعالی کی رضا کا حصول مقصود ہو اسے عبادت کہتے ہیں اس میں نماز بھی ہے روزہ بھی ہے زکاة بھی ہے حج بھی ہے صلح رحمی بھی ہے سچ بولنا ہے ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے حسد اور تکبر سے محفوظ رہنا ہے یہ تمام کے تمام اعمال جن سے اللہ تعالی کو رازی کرنا مقصود ہو اللہ تعالی کی رضا کا حصول مقصود ہو وہ عبادت کہلاتے ہیں اور ان تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ عمل جو ہے وہ نماز ہے آپ جانتے ہیں کہ نماز دین کا سکون ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز اسلام کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے اللہ تعالی نے تمام اعمال تمام عبادات زمین پر عطا کی لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالی نے اپنے محفوظ کو عرش معلہ پر بلایا اور وہاں نماز عطا کی گئی نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے نماز اللہ تعالی سے قرب کا ذریعہ ہے اور نماز بندگی کی انتہا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً بانوے مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے اس میں سے اکثر مقام پر سیغہ امر یعنی حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز کا خیال رکھو اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقیم کرو قرآن کریم کو اگر ہم اٹھائیں قرآن کریم کا متعلق کریں تو نماز کی اہمیت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے جو پہلی آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاة نماز قائم کرو وآت الزکاة زکاة ادا کرو ورکعو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو پہلے اقامتِ صلاة کا حکم ایک ہی آیتِ کریمہ میں اور پھر یہ ساتھ حکم کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی اجتماعی طور پر مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کرو اجتماعی طور پر مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کرو اور صرف خود نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اہل وعیال کو نماز کی تلقین کرنا بھی ضروری ہے دوسری آیتِ کریمہ ہے اس میں یہی درس دیا جا رہا ہے یہی سبق سمجھایا جا رہا ہے فرمایا وَقْمُرْ اَحْلَكَ بِسْفَلَا اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم کرو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور پھر اس پر ثابت خدم رہو یعنی خود بھی نماز پڑھو اور ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی اور یہ بھی نہیں کہ خود تو نماز پڑھ لی لیکن اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل وعیال کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نماز کی تلقین نہ کی نماز خود بھی پڑھو ثابت خدمی کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کی تلقین کرو اور سورہ بخرہ کی ابتداء میں اللہ تعالی نے متقین کی صفات بیان فرمائی سب سے پہلے کتاب اللہ کا تعارف کروایا جزالکن کتاب لا رعی بفی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے بھدل للمتقین اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے پرحیزگاروں کے لیے تو پرحیزگاروں کی جو صفتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی نے ان میں سے بنیادی صفت نماز کو قائم کرنا ہے متقین کون ہے؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے سورہ مقمنون کے آغاز میں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں فرمائے قد افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہوگے کون سے ایمان والے؟ اللہ تعالی نے ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشو اختیار کرتے ہیں خشو خضو کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ ان اعماغ کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا جیسا حق ہے ویسا حق ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے اور نماز کا صرف ہمیں ہی حکم نہیں دیا گیا بلکہ اگر آپ انبیاء سابقین کا ذکر پڑھتے ہیں قرآن کریم میں تو انبیاء سابقین بھی اپنے آمان میں بنیادی عمل جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ نماز ہی ہے اور اسی طرح سابقہ جتنے بھی اقوام ہیں جو ہم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے آمان میں بھی بنیادی طور پر ذکر جس عبادت کا ہے جس عمل کا ہے وہ نماز ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اللہ تعبدون الا اللہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے احسان کریں گے وَدِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ قرابتداروں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وَقُولُوا لِلنَّا سِحُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کہیں گے صحیح بات کہیں گے وَاقِمُ الصلاة اور نماز قائم کریں گے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ملکل واضح فرما دیا نماز کا بار بار ذکر فرمایا اقامتِ صلاة کا حکم دیا صرف خود نماز پڑھ کر بیغم نہ ہو جائیں بلکہ اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کا حکم دیں وَأْمُرْ اَحْلَكَ بِسْسَلَامِ اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کی تلقیم کریں اور پھر سابقہ اقوام اور انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوَادُ وَالْتَسْلِمَاتُ کا ذکر جہاں بھی ہوا وہاں بھی نماز کا ذکر ہوا اس لیے عزیز آنِ قرآمی ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز نماز بن جائے اور ہمارے وہ بھائی جو ابھی تک نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں اپنی نماز کو بہتر سے بہتر کرنا ہے نماز میں خشو و خضو اختیار کرنا ہے نماز کو سیکھنا ہے جو نماز میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے اسے سیکھنا ہے اپنی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام نزوان اللہ تعالی عجمعین کی نمازوں کے مطابق ڈھالنا ہے اس طرح نماز کو بنانے کی کوشش کرنا ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنا ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں باجمات پانچ وقت مسجد آتے ہیں تو یقین جانے آپ بہت سعادت مند انسان ہیں آپ بہت ہی بہت بڑے سعادت مند انسان ہیں لیکن اس پر غرور و تکبر نہیں کرنا اس کو اللہ تعالی کی توفیق سمجھنا ہے اور اپنی اس نماز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے پھر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اہل و آیال کی فکر کرنی ہے انہیں بھی نماز کی دعوت دینی ہے اپنے ارد گرد اپنے دوست اخباب اپنے پڑوسیوں کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے اچھے طریقے سے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جن طریقوں سے آپ اپنے اہل و آیال کو اپنے دوست اخباب کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہمسائیوں کو نماز کی طرف بلا سکتے ہیں اور آپ کے بلانے پر اگر کوئی ایک شخص بھی نمازی بن جاتا ہے نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے جو لوگ آپ کے کہنے کی وجہ سے آپ کی دعوت کی وجہ سے نماز کی طرف آئیں گے ان کے عامال کا ثواب آپ کو ملے گا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ میں نماز کی تلقین کیا بنیہ الاسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَإِقَامُ الصَّلَا نماز خائم کرنا وَإِطَاعُ الزَّكَا زکاة عدا کرنا اب اسلام کے بنیادی ارکان یہاں بیان فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شہادتین کے اقرار کے بعد یعنی مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا وہ نماز ہے اسی طرح حضور علیہ السلام نے نماز کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا میری آنکوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اور اگر نماز درست نکل آئی تو باقی عمال بھی درست نکل آئیں گے اور اگر نماز میں ہی کمی کوتائی ہو گئی تو باقی عمال کی کمی کوتائی بھی معاف نہیں ہوگی اسی طرح حضور علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس شخص نے ان نمازوں کی حفاظت کی اس کے لئے نور ہے اس کے لئے برہان ہے اس کے لئے نجات ہے اور جس شخص نے ان کی حفاظت نہ کی اس کے لئے نور ہے نہ برہان ہے نہ نجات ہے اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ اس کا حشر فرعون حامان قارون اور اُبعی اپنے خلف جیسے لوگوں کے ساتھ یعنی جنہوں نے سرعام اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کی طرف بولایا نماز چھوڑنے والے کا حشر اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے نفاق ہے سراسر ظلم ہے ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے یہ تو اللہ تعالی جزائے خیر دے فقہائے کرام کو کہ انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت یوں فرمائی کہ اگر کوئی شخص نماز کو فرض نہیں مانتا فرض جانتا ہی نہیں اللہ کا حکم ہی نہیں سمجھتا تو اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی شخص نماز کو اللہ تعالی کی طرف سے فریضہ مانتا ہے ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود سستی اور قاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑتا تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے فاسق ہے ظالم ہے لیکن کفر کا فتوہ نہیں لگا ہے لیکن یاد رکھیں کہ بندہ اللہ تعالی کے وحدہو لا شریک ہونے کی گواہی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم ربوت کی گواہی دے اور پھر نواز نہ پڑے اسے خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے اسی طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان کے لیے اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر بہترین طریقے سے رکو و سجود کرے اور خشو کے ساتھ نماز ادا کرے خشو و خضو کا خاص خیال رکھے تو اللہ تعالی اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اس کی بخشش اللہ اپنے ذمہ لازم کر لیتے ہیں اور جو ایسا نہ کرے اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے اللہ کے اوپر اگر اللہ چاہے تو معاف فرما دیں اور اگر اللہ چاہے تو معاف نہ فرمائیں حضرات صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو حضور علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں آپ سے انہوں نے سامنے بیٹھ کر دین سیکھا صحابہ کی زندگیوں کا متعلق کر لیجئے کہ صحابہ کی زندگیوں میں نماز کی اہمیت کتنی تھی سیدنا فروب عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا کتنا احتمام فرماتے تھے کہ حالت نماز میں آپ پر حملہ ہوا اور اسی حملے کی صورت میں شہید ہو گئے سخت سے سخت بیماری میں جب ندار لگتی آزان کی آواز آتی تو آپ کے بدن میں حرکت ہوتی ہے اور اسی حال میں نماز ادا کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلحے پہ کھڑے ہوتے تو میں ان کا رونہ تیسری صف میں سماعت کرتا یعنی اتنا روتے کہ تیسری صف میں مجھے رونے کی آواز آتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے اللہ کی عبادت کرتے باقی کی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے سیدنا علی کررم اللہ ہوج جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا آپ پر کپ کپ ہی تاری ہو جاتی پوچھا جاتا امیر المؤمنین کیا وجہ ہے کیا بات ہے تو فرماتے کہ اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت ہو گیا اللہ کی امانت کی ادائیگی کا وقت ہو گیا ہے اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں حضرت عالی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کتنی آلہ اور عرفہ نماز تھی وہ اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالی عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ بازار میں ہوتے جب ندہ لگتی آزان کی آواز آتی تو ترازو ہاتھ سے چھوڑ دیتے خریدنے والے کو وہی کہتے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے اب سب کچھ بند اس لیے میرے محترم دوستو ہم نے بھی نماز کی فکر کرنی ہے اور نماز کی اہمیت اپنے دلوں میں بٹھانی ہے یہ نہیں ہے کہ جب فارق ہوں تو نماز پڑھ لی جب مصروف ہوں تو نماز چھوڑ دی نہیں نماز کو جیسے قرآن کریم نے انداز اختیار کیا ہے نا کہ وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَىٰ اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیجئے حکم دیجئے سختی سے کہیئے اس پر عمل کروائیے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود اس پر ثابت قدم رہیے مضبوط ہو جائیے جم جائیے اس لئے عزیز آنے کرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور نماز کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی نماز کو نماز بنائیں ایسی نماز جو حضرات صحابہ اکرام نزبان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نماز تھی جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص پانچ وقت مسجد میں آتا ہے پانچ وقت اللہ کے سامنے سرب و سجود ہوتا ہے وہ بہت بڑا سعادت مند شخص ہے اسے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے اس عمل کو ہلکا عمل نہیں سمجھنا چاہیے لیکن اس کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور جاری رکھ لی چاہیے خشو و خضو نماز میں دل لگانا نماز میں وسافت سے بچنا نماز کے لئے جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو یوں محسوس ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین کا جو قرب آپ کو حاصل ہوگا یقیناً وہی نماز کا خلاصہ اور نماز کا مقصد ہے اور ویسے بھی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس نماز کے بہت سارے فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت اگر مسلمان نمازوں کی پابندی شروع کر دیں باجمات نماز کی ادائی کی شروع کر دیں تو اجتماعیت قائم ہو جائے گی آج جو افتراق اور انتشار ہے یہ ختم ہو جائے گا اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا اور نماز کی آپ پابندی کریں تو آپ کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہو نماز پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ آدمی سخت تھکا ہوا ہو وضو کر لے تو حشاش بشاش ہو جاتا ہے یہ ظاہری پاکیزگی ہے اور پھر جب مسجد کی جانے باتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دل کی قدورتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین باطنی پاکیزگی بھی عطا فرماتے ہیں اور ظاہری پاکیزگی بھی عطا فرماتے ہیں اسی طرح نماز شفا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ موجود تھا تو میں نے نماز پڑھی اور میں بیٹھ گیا حضور نے فرمایا کہیں آپ کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ حضور علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو شفا ہو جائے تو نماز پاکیزگی کا ذریعہ ہے اجتماعیت کا ذریعہ ہے شفا ہے اسی طرح نماز برائیوں سے بچانے والی ہے قرآن کریم نے کہا نماز فہاشی سے اور برائیوں سے بچاتی ہے نماز سے صبر حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور صبر یہ چیزیں ہمیں نماز سے حاصل ہوتا ہے اس لئے عزیزانِ گرامی آج سے یہ وعدہ کریں کہ جو کمی کوتائی ہو گئی میں بھی اپنے رب سے وعدہ کرتا ہوں آپ بھی اپنے رب سے وعدہ کریں کہ اس سے پہلے جو کمی کوتائی ہو گئی سو ہو گئی آج کے بعد نماز میں انشاءاللہ کمی کوتائی نہیں ہوئی تو ماشاءاللہ کتنے احباب تشریف فرما ہیں مسجد بھری ہوئی ہے ظاہر ہے ہماری سوسائٹی کے رہنے والے ہیں تو یہ حضرات احباب جو جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لئے آئے ہیں یقیناً بہت بڑی بات ہے سعادت مندی کی بات ہے لیکن یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر نماز کے لئے اسی طرح مسجد میں آئیں اسی طرح مسجد میں جمع ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی نمازوں کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نمازوں کی طرح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے جو بھائی مسجد میں نہیں آتے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا نماز کی پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہم نے بھی توفیق دے نماز کی ادائیگی کی اور باجمات نماز پڑھنے کی وما علینا اللہ سبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا